بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں ماری علیہ آپ دیکھ رہے میرا جنرل امران ریاض کو قتل کر دیا گیا ہے سابق وزیراعظم پاکستان امران خان نے اس خطشے کا اظہار کر دیا ہے پولیس اسی لیے امران ریاض کو عدالت میں پیش نہیں کر رہی کیونکہ جتنا مارا پیٹا گیا ہے جتنا تشدد کیا گیا ہے کہیں عدالت میں آ کر یہ سوالات نہ اٹھائے جائیں کہ یہ کس کے کہنے پہ آ کر کیوں کر کیا گیا پولیس اسی لیے جو ہے عدالت میں پیش نہیں کر رہی ہے مار دو ایک دفعہ ہی مار دو اگر میری بیٹے کو تم نے قتل کر دیا ہے مار دیا ہے تو خدا کے لیے اس کی باڈی پر جو ہے وہ تشددد نہ کرنا اور اس کی فیملی کا کچھ خیال کر لو امران خان کے بیان کے بعد جی حکومت پر شدید اس وقت پریشر آ چکا ہے امران ریاض بہت ڈھیٹ ہے امران خان کے بیان کے بعد اندر کی خبر کیا ہے وہ سامنے آ گئی ہے اور یہ جو بار بار کہانی سنا رہے ہیں کہ جہاز کھڑا ہوا ہے آپ جا کر جہاز میں اپنی بیوی کے ساتھ چلے جائیں جس ملک میں آپ کہیں گے آپ کو بھیج دیا جائے گا کیا امران خان نے جہاز پہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے یا پھر انہوں نے بتا دیا کہ جی میں نے ایسی جہاز بہت زیادہ دیکھے ہیں مجھے اب جہاز پہ بیٹھنے کا شوق نہیں ہے سابق وزیراعظم جی امران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے بات کی ہے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی جی انہوں نے بہت انٹرویوز دیئے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جی جو چیزیں پہلے ہو چکی ہیں اب وہ دوبارہ امران ریاض کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے ہیں عرش شریف کے ساتھ جو ہوا اس پر ہمیں آواز اتنی بلند کرنی چاہیے تھی لیکن آپ لوگوں نے اتنی آواز بلند نہیں کی دیکھیں جی میں کہتی ہوں مکاری بے غیرتی کہیں صاحفیوں کی اتنے زیادہ گھٹیا اور نیچ ہم ہو چکے ہیں اتنا ہم گر چکے ہیں کہ ہمیں اپنی چار پیسوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آرہا جب کہو کہ جی امران ریاض کے لیے آواز بلند کرو تو آگے سے کہانی سنا دیتے ہیں کہ جی وہ تو کسی ایک پارٹی کا صحافی ہے پارٹی کا صحافی ہے تو کیا وہ انسان نہیں ہے کیا پاکستان کا شہری نہیں ہے اس کے والدین اس کی بیوی سے جا کر پوچھو اس کے بچوں سے جا کر پوچھو کہ جو ہر رات مر رہے ہیں کیونکہ ان کے سامنے عرش شریف کا سارا معاملہ ہے ان کے سامنے وہ سب کچھ ہے جو عرش شریف کے ساتھ ہوا میں کہتی ہوں کہ جویلیہ صاحبہ کو جب دیکھتے ہیں دل خون کی آنسو روتا ہے ان کی پہلی بیوی اور بچوں کا بھی بہت برا حال ہوگا جویلیہ صاحبہ اس لیے وہ میڈیا پہ رہتی ہیں وہ بات کرتی ہیں وہ آواز بلند کرتی ہیں وہ امران ریاض کے لیے بھی آواز بلند کر رہی ہیں کیونکہ امران ریاض واحد ایک پاؤں پیش شریف کے لیے کھڑا رہا اب آپ دیکھیں کہ کتنی تکلیف اور دکھ کی بات ہے کہ آٹھ نو دن ہو چکے امران ریاض غائب ہے عدالت حکم دے رہی ہے اور عدالت کی بات کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے یہی بات میں کہتی ہوں اگر پاکستان دیلی کے انصاف کا کوئی بندہ ہو امران خان ہو کسی بھی عدالت کی بات کو ہوا میں اڑایا جائے تو دیکھیں پھر کیا سلوک کیا جاتا ہے اتنا تو آپ لوگ نہ تفریق کریں اتنا تو یہ چیزیں نہ کریں کہ امران ریاض کے والد نے آج صبح جو بات کی ہے یقین کریں کہ میری میری الفاظ میری زبان میرا ساتھ نہیں دی رہی تھی انہوں نے کہا کہ اگر ماں میرے بیٹے کو مار دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو پلیز اس کی باڈی کے ساتھ ٹورچر مت کریے گا اس کی فیملی کے ساتھ ٹورچر نہ کریے گا یہ کسی باپ کے لیے کہنا کتنی تکلیف دے سیچویشن ہوگی وہ ہر روز مر رہے ہیں بار بار عدالت حکم دے دیئے کہ امران ریاض کو بازیاب کرائیں یہاں پر پیش کریں لیکن ایسی بغیرتی ہے کہ پیش ہی نہیں کیا جا رہا کتنی عجیب سی بات ہے امران خان صاحب نے جی بات کیے میڈیا سے انہوں نے خطشے کا اظہار کیا مجھے لگتا ہے کہ کہیں امران ریاض کو مار نہ دیا گیا ہو کیونکہ یہ لوگ بار بار پیش نہیں کر رہے بار بار عدالت جو ہے وہ کہہ رہی ہے ان کو کہ پیش کریں وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے سورسز نے کنفرم کیا تھا کہ بہت زیادہ مارا پیٹا گیا ہے بہت تشدد کیا گیا تھا اس کے اوپر تو وہ زخموں کے نشان ہیں تشدد کے نشان ہیں تو اسی وجہ سے یہ عدالتیں پیش نہیں کر رہے کیونکہ ان سے سوال پوچھے جائیں گے کہ یہ تشدد کے نشانات کیا تھے آج صبح انہوں نے نیری ڈرامے بازی کیا انہوں نے کہا جی عمران ریاض اپنی مرضی سے چھپا ہوا ہے یعنی کہ وہ جا کر چھپ کر بیٹھ گیا وہ پاگل اس کو پاگل خطے نہیں کٹا ہوا ہے اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ جا کر چھپ کر بیٹھ گیا ہے وہ خود ہی کسی کو کہتا ہے کہ جی موہ پہ باسک لگا کر آؤ مجھے گاڑی میں ڈالو مجھے لے جاؤ مجھے چھپا دو وہ مرد کا بچہ ہے وہ تم لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جا کے بیماری کے بہانے میں آ کے وہ کھڑا ہوگا لیکن جی آپ انہوں نے صبح کہانی سنائی تھی وہ اپنی مرضی سے چلا گیا کوئی اپنی مرضی سے چلا جائے تو ہم اس کو کہاں سے لے کر آ سکتے ہیں یار مطلب پاکستان کا ایک شہری جو ہے وہ غائب ہے لا پتہ ہے وہ مل نہیں رہا اور جو ہمارا میڈیا ہے وہ سمن بکمن ہو کر جو ہے موہ میں دہی جم آ کے بیٹھا ہوا ہے آج کہتے ہیں کہ عمران ریاض کی باری ہے اسی طرح سیجیویشن چلتی رہے تو کل کسی اور کی باری بھی ہوگی پھر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ جو ہیں وہ کیوں نہیں بول رہے اتنی منافقت نہیں کرنی چاہیے اس لیے تو مجھے سب میں جو ہے وہ بڑا بہتر لگتا ہے اقرار الحسن کہ وہ مخالفت کرتا ہے اگر بیٹھ کر ساری دنیا کے سامنے تو وہ پھر آ کر ساری دنیا کے سامنے آواز بھی بلند کرتا ہے آپ اگر کسی کو دشمن منا رہے ہیں یا کسی کی بات سے اختلاف کر رہے ہیں تو وہ بھی نسلی رکھنا چاہیے اقرار الحسن جیسا رکھنا چاہیے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ جی مجھے اعتراض ہے ان کی بات پہ ان کے پوائنٹس پہ اعتراض ہے تو آج سب سے پہلے آواز بننے والا کون ہے اقرار الحسن سید ہی ہے تو بہت افسوس کی بات ہے عمران خان صاحب نے بڑے خدشات کا اظہار کر دی ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران ریاض زندہ ہو اور اسے عدالت پہ پیش نہ کیا جا رہا ہو یا پھر عمران ریاض پر اس قدر تشدد کیا گیا ہے کہ وہ عدالت میں پیش کرنے کے قابل ہی نہیں ہے عمران خان کے اس بیان کے بعد حکومت پہ بہت زیادہ پریشر اس وقت آ چکا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ عدالت بھی پریشر دے رہی ہے پولس پہ بھی بہت زیادہ پریشر ہے کیونکہ ایسے خدشات کا اظہار جو ہے صبح عمران ریاض کے والد نے بھی کیا تھا کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر میرا بیٹا جو ہے اس کو تم لوگ نے مار دی ہے تو اس کی باڈی کے ساتھ ٹورچر نہ کرنا لاہر ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تھی اور ان کے جو والد محمد ریاض انہوں نے یہ بات بڑے رام سے بول دی تھی کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ سب کو معلوم ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے میرے بیٹے کو جو ہے میرے بیٹے کو دیا خدا کا واسطہ ہے رحم کریں اپنے قانون سے کھلوان نہ کریں سب نے اللہ کو جان دینی ہے میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی نہ کریں میرے بیٹے کو بازیاب کرائیں انہوں نے وہ کافی عبدیدہ ہو گئے تھے وہ کافی رونا شروع ہو گئے تو وہ کہا تھا کہ یہی سچ ہے یہ حکومت پاکستان ہے یہاں لوگ غائب ہو جاتے ہیں رحم کریں عمران ریاض کا قصور صرف وہ ہے کہ میں نے اس کو بولا ہے کہ سچ بولے اگر آپ نے سزا دینی ہے تو مجھے بھی سزا دیں کیونکہ میں نے بجپن سے اس کو تعلیم دی ہے کہ سچ کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں بولنا چاہیے سچ بولنا ہے مار دو ایک دفعہ ہی ہمیں مار دو ہمیں بھی صبر آ جائے گا انہوں نے کہا کہ میں باپ ہوں سچ بولنا سکھایا میرے درد کو محسوس کریں کیا ہوا جنہ ہاؤس والے پکڑے گا لیکن میرے بچے کا بہانہ ہے اللہ آپ کے اولادوں کو سلامت رکھے بہت تکلیف دے سچویشن ہے جی بہت تکلیف دے سچویشن ہے جیو فینسنگ کی جاری ہے بکال پولس کے پولس پہ تو خیر مجھے بلکل بھی یقین نہیں ہے پچاس سے زیادہ سی سی دیوی فوٹیجز مل گئی ہیں چار دن اور لگ سکتے مطلب آپ دیکھیں یہ سچویشن ہے کہ آج سابق وزیراعظم عمران خان کو یہ خطشہ ہے کہ کہیں عمران ریاض کو خدا نہ خاصتہ قتل نہ کر دیا گیا ہو اس کو مار نہ دیا گیا ہو ان کے والد کو بھی یہی خطشہ ہے آٹھ دن ہو گئے ہیں عمران ریاض کو انہوں نے غائب کیا ہوا ہے بڑی ہی تکلیف دے سچویشن ہے عدالت بار بار بول رہی ہے کہ ان کو بازیاب کرائیں عدالت میں پیش کریں لیکن کوئی بات نہیں سنی جا رہی کہ جی کیا ہوا ہے کیا سلوک کیا گیا ہے کیا معاملات ہوئے عمران ریاض کے ساتھ اس کو زمین کھا گئی ہے یا آسمان نگل گیا ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ جی عرش شریف کی بار بھی میڈیا نے ویسے آواز بلند نہیں کہ میں اس بات کو سیکنڈ کرتی ہوں آواز بلند ویسے نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی ان کی بیوی بول بول کے ختم ہو گئے عمران ریاض بول بول کے ختم ہو گئے اور صحافی بول بول کے ختم ہو گئے لیکن عمران ریاض کو جی خدا نہ خاصہ کر کچھ ہوا تو بہت برا ہوگا بہت برا ہوگا یقین کریں کہ سر میرا اس وقت پھٹ رہا ہے عمران خان صاحب کی جب میں نے پریس کونفنس جو میڈیا سے بات کر رہے تھے اس میں جب انہوں نے یہ الفاظ بولے یقین کریں کہ الفاظ نے دل توڑ دیا ہے دعا کریے گا اللہ تعالیٰ جی اپنے حفظ امان میں رکھے اور جلد ان کو بازیاب کرا کے ان کے گھر والوں کے پاس اور عدالت میں پیش کیا جائے آمین سمالوں